بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو حمدان کے ٹل فارمین پلائی سینٹر میں جگہ تمام دوست آپ خیرے ہی سینگر اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے زمان میں رکھے آپ کی روزی آپ کے ریسک میں برکتیں عطا فرمائے آمین فرنس آج ہم سوچا کہ آپ کو فارم کی اپڈیٹ دے دوں فارم کی تو یہ ہے جی اپنا ریڈ راک نشاء اللہ سے اچھی ہائٹ لیند کے اندر ہے یہ بچہ اور دوزر چوبیس کی قربانی تک یہ دو دانت ہو جائے گا ابھی اس کی یہ کم ہے تو دہور سے ہمارے بھائی ہیں ان کا جانور ہے اللہ پاک سے تو ہے کہ اللہ پاک ان کے نصیم میں کریں اور یہ ہے جی پرنس پرنس کی ویڈیو لگائی تھی یہ سیل ہو چکا ہے اور سیال کوٹ سے ہمارے بھائی یہ جانور پرنس جو اتنا ان کا ہے اللہ پاک ان کے نصیم میں کریں ماشاء اللہ سے یہ چیک کریں جی کراچی سے ہیں یہ ان کا جانور ہے جی پانڈے جی نام ہے اس بچے کا ماشاء اللہ سے کھا رہا ہے اور سیز پاکستانی ہیں سوٹ افریقہ سے بیسکلی کراچی سے ہیں یہ ان کا جانور ہے ماشاء اللہ سے یہ بھی چوبیس پر امید ہے کہ دو دانت ہو جائیں گے اور یہ بھی بھائی ہیں کراچی سے ماشاء اللہ سے یہ ان کا جانور ہے اور یہ بچہ دو دن پہلے ڈیلیور ہوا ہے اور سیز پاکستانی ہیں جرمنی سے اور بیسکلی لالا موسیٰ سے ہیں یہ ان کا جانور ہے اور یہ تینوں جانور جو شیخ صاحب ہیں ہمارے لاہور سے یہ ان کے جانور ہیں اللہ پاک شیخ صاحب کے نصیم میں کریں ماشاء اللہ سے یہ تینوں جو جانور ہیں ان کے ہیں اور یہ اس سال انشاءاللہ جو ہے نا یہ دو دانت ہو جائے گے اس سال قربانی پہ اور یہ بھی اور سیز پاکستانی ہیں سعود افریقہ سے بیسکلی کراچی سے ہیں یہ لادلہ ہے اس بچے کا نام لادلہ ہے یہ بچولے میں آتا ہے اس کو بھی بندہ وغیرہ ڈالیں گے نہیں ڈالا اور یہ ہے جی راجو ماشاء اللہ اور سیز پاکستانی ہیں کینڈا سے ان کا تعلق ہے کینڈا میں رہتے ہیں بیسکلی کراچی سے ہیں راجو ان کا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے نصیم میں کریں جس مقصد کے لیے انہوں نے لیا ہے اللہ پاک انہیں اپنے اس مقصد میں کہا میں آپ بھی آتا فرمائیں آمن سم آمن یہ بچہ ہے جی اب لگ برہمن ٹچ کے اندر ہے یہ بچہ اس کی ہرڈ پر بہت ہی اور کلاس ہیں راجو تو ہے ہی برہمن میں اور یہ بھی برہمن ہے اور امریکہ سے ہیں آورسیز پاکستانی ہیں بیسکلی ریمیر خان سے ہیں ان کا جانور ہے اور یہ ہے جی سیاہ یہ بھی آورسیز پاکستانی ہیں اور یہ ان کا جانور ہے بیسکلی کراچی سے ہیں ماشاءاللہ سے بچہ اچھی ہائٹ لینٹ میں آ گیا ہے پہلے کی نسبت ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے نصیم میں کریں اور اسی طرح جی ارجن نام ہے اس بچے کا یہ بھی آورسیز پاکستانی ہیں سعودیہ سے یہ ان کا بچہ ہے اللہ پاک ان کے نصیم میں کریں اور یہ ہمارے بھائی ہیں کراچی سے ماشاءاللہ سے یہ بچہ ان کا ہے اللہ پاک ان کے نصیم میں کریں اور یہ بچہ بھی آورسیز پاکستانی ہیں ہمارے بھائی سعودیہ سے انہوں نے سیل کر دیا ہے تو یہ سیال کوٹ کے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے پرچیز کیا یہ ان کا بچہ ہے اللہ پاک ان کے نصیم میں کریں اور جس مقصد کے لئے انہوں نے یہ جانور پرچیز کیا ہے اللہ پاک انہیں اپنے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے آمین سبحانہ اور اسی طرح یہ بچہ دیکھیں جی ابھی ہمارے بھائیاں کراچی سے یہ ان کا ہے اللہ پاک ان کے نصیم میں کریں تو تمام جانوروں کو فرنڈز ونڈا جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا ہے اور جانور اپنا کھانے پہ لگے ہوئے تو جانور آپ کے سامنے ہیں اور باقی یہ چیک کریں جی چوکلن ڈوز کے اندر ہے شان پشاور نام ہے اس بچے کا یہ بھی ہمارے اوورسیس پاکستانی ہیں جن کا تعلق نہ سعودیہ سے ہے یا ان کا بچہ ہے اور یہ بھی انہی کا ہی بچہ ہے چیک کا نام ہے ببلو اور ببلو جو ہے وہ فرنڈز تھوڑا سا گندہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ وائٹ نکرے میں ہیں اس کے بودھ کے تھوڑا سا نہیں کافی گندہ ہو رہا ہے تو یہ ہے جی ہمارا ماشاءاللہ سے شہزادہ اور اسی طرح یہ ہو گیا جی اپنا یہ بھی اوورسیس پاکستانی ہیں امریکہ سے یہ ان کا ہے شہزادہ اور یہ بچہ جو ہے یہ بھی اوورسیس پاکستانی ہیں شکاگو سے اور بچے کا آپ کو پتا ہوگا جو مجھے فالو کرتے ہیں آخروٹ نام ہے یہ ان کا جانور ہے بسکلی کراچی سے ہیں یہ بھی بسکلی کراچی سے ہیں اور یہ بچہ اس کا نام ہے جی گولڈن گولڈن جو ہے نا گولڈن کے جو آنرز ہیں وہ بھی کراچی سے ہی ہیں تو یہ انشاءاللہ چوبیس کا ہے پروجیکٹ ہمارے پاس وہ تو پچیس کا پروجیکٹ ہے ہمارے پاس باقی یہ ہے جی جاکوت ماشاءاللہ سے جاکوت جو ہے نا وہ یہ بھی اوورسیس پاکستانی ہیں امریکہ سے ان کا جانور ہے جاکوت کی دوسری طرف پیٹ پر اللہ لکھا ہوئے جی ماشاءاللہ سے یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ پاک کی قدرت ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اللہ لکھا ہوئے اس کی پیٹ پر اور اسی طرح ماشاءاللہ سے یہ ہو گیا جی اپنا زیتون زیتون کی ماشاءاللہ سے اچھی نسل کے اندر ہے یہ بچہ چیپ پروگرس جا رہی ہے بچے کی باکی فرنس دو ہزار چوبیس کی جو بکنگ ہے وہ فارم پہ سٹارٹ ہے جو بھائی انٹرسٹڈ ہوں پلائی کرانے کے لیے وہ میرے دیئے کے کال اور ورس ایم نمبر پر کنٹیکٹ کریں مزید فارم کی لوکیشن کے حوالے سے جانوروں کی پلائی کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں میں آپ کو ڈیٹیلز دے دوں گا باکی یہ ہے جی اپنا ابابیل ماشاءاللہ سے میل کروس کے اندر بچہ ہے یہ ابھی تک کیرہ ہے ماشاءاللہ سے اس ٹیم یہ لائی ویڈ سٹھ چار سو کیجی بھی کھڑا ہوئے لائی ویڈ میں اور یہ کھیرہ بچہ ہے ماشاءاللہ سے اور گلابی کے اندر ہے پنک نوز میں ہے یہ دیکھیں دیکھیں جی اس نے اپنی نوز بھی دکھا دی ماشاءاللہ سے اور اسی طرح یہ چیک کریں جی یہ چنشاہ ہے یہ بھی گلابی کے اندر ہے اور باکی میں نے سوچا آپ کو فارم کی اپ ڈیٹ دے دوں ابھی شام کا ٹائم ہے مرنا جانور کھا رہے ہیں شیڈ کے اندر سے جانور کو نکال کے ابھی باہر باندھا ہے تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اس لئے تھوڑے سے گندے بھی ہیں جانور باقی اگر کوئی بھائی پلائی کیلئے انٹرسٹڈ ہو پلائی کی بکنگ فارم پہ سٹارٹ ہے جاری جارو سٹارٹ ہے اور تو میں آپ بھائیوں سے کہوں گا کہ جو بھی انٹرسٹڈ بھائی ہیں وہ میرے دیئے کے نمبر پہ کونٹیکٹ کریں تو جیدرہ یہ ہم نے فلٹر پلان لگایا ہوا ہے جانوروں کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلٹریشن والا ہم پانی جو ہے نا وہ جانور کو دیتے ہیں پھر فلٹر چلا ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے ہے تو یہ پانی ہم جانور کو دیتے ہیں بلکل صاف سترا باقی فرنٹ جتنا وزنی جانور آپ ہمیں لے کے دیں گے تو وہ جانور اچھی پراغرس دے گا آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے اگر دو دان بچہ ہوگا یا پھر پکا کی راجی سے کہہ لیں اس وزن کے جو بچے ہوتے ہیں وہ گروت میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں اچھا آورپوٹ ملتا ہے اس طرح کے بچوں سے تو میں آپ بھائیوں سے کہوں گا کہ کوشش کریں کہ کم اس کم اگر آپ کافی میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بھائی دس من کا ہمیں بنا کے دیں جانور تو میں آپ سے کہوں گا کہ چھے ساڑے چھے من کا جانور جب آپ ہمیں دیں گے تو وہ ایک سال کے اندر اندر ہو سکتا ہے کہ وہ میٹ ویٹ میں دس من پر چلا جائے گا چھے ساڑے چھے من میں میٹ ویٹ کی بات کر رہا ہوں آپ سے کچھ جانور کھانے میں اچھے ہوتے ہیں تو وہ اچھی گروت کر جاتے ہیں کچھ جانور جو ہے نا وہ کھانے میں بالکل وہ ڈل ہوتے ہیں تو وہ اسی ساتھ سے گروہت نہیں کرتے جس ساتھ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ وزنی جانور لیں پکا کھیرہ لیں تو وہ اچھی گروہت دے گا آپ کو اسی طرح اگر جیسے کہ دو دھائی سو کیجی والا بچہ آپ لے کے دے دیتے ہیں تو ایک سال میں تقریباً کوئی پانچ سو کیجی پہ ساڑھے چار سو کیجی پہ چلا جاتا ہے دو دانت سے پہلے جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنا ہائٹ لیندھ باڈی سٹیکچر وہ پورا کرتا ہے کمپلیٹ کرتا ہے اس کے بعد جا کے وہ گروہ کرتا ہے اور وہ اپنا ویڈ بڑھاتا ہے دو دانت کے بعد اس کے بعد جانور کو اچھی پلائی دی جائے تو وہ اچھا ویڈ گین کرتا ہے اور پلائی جو ہے نا جتنا دانہ دیں گے آپ جانور کو دانے سے مراد ہو گیا میرا کہنے کا مقصد ہے جیسے دلیا ہو گیا گندم کا مکی کا چینہ ٹی ہو گئی چھولوں کا دلیا یہ اس کو دانہ کہتے ہیں اس طرح کی اگر چیزیں آپ بچھنوں کو دے گے اور ان کا باڈی ویڈ کے ساتھ سے دیں گے تو جانور ایکٹف اور چوست رہتا ہے اور اچھا خاصا گروہ کرتا ہے اچھا وزن گین کرتا ہے جانور تو آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی بہت اوپر چلی گئی ہے تو سیری سی بات ہے دانہ کافی مہنگا ہو چکا ہے اس ٹیم مارکیٹ کے اندر تو باقی شاک رکھنے والے جو لوگ ہیں میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا جانور لیں اچھے اس کی پلائی کریں تو وہ جانور اچھا آپ کا شاک پورا کرے گا اور اچھا آؤٹ پڑ دے گا تو فرنڈس یہ تھی آج کی فارم کی اپ ڈیٹ ملتے ہیں نیکس ویڈیو شیوٹ تک جو لوگ چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو فرنڈس این فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں ہماری دل جوائی کیا کریں ہم بہت محنس ہے آپ بھائیوں کے لئے ویڈیو بناتے ہیں اور جو بھی ایکٹیویٹی ہم فارم پر کرتے ہیں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ بھائیوں کو اس سے اگاہی دوں اس سے اگاہی کرا دوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کو شیوٹ تک تب تک کے لئے بھائیوں کے لئے ویڈیو کیا کریں اللہ حافظ بھائیوں کے لئے ویڈیو کیا کریں بھائیوں کے لئے ویڈیو کیا کریں ملتے ہیں